اسلام علیکم ناظرین ناظرین ترکی ایک عظیم قوم کی سرزمین ہے اس نے مسلمانوں پر مگری بھی اقوام کی یلگاروں کا مقابلہ کیا اور آج تک اپنی ازادی کو برقرار رکھا ہوا ہے ترکوں کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ترکوں نے مشرق میں دیوار چین سے لے کر مگری میں اسکیا تک حکومت کی شمال میں کرینیا سے لے کر جنوب میں حجاز تک حکومت کی ان علاقوں میں ترک نسل آج بھی عباد ہے سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخی ایک مضبوط اور طویل المدت سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑی اسلامی طاقت اور سپر پاور تھی جس نے مشرق وستہ مشرق یورپ اور شمالی امریکہ کے بڑے علاقوں پر چھ سو سال سے زیادہ حکومت کی آناتولیا میں ترک قبائل کے ایک رہنما عثمان اول نے 1299 کے آس پاس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی عثمانی ترکوں نے بذابتہ طور پر اپنی حکومت قائم کی جنہوں نے عثمان اول، ارحان مراد اول اور بازید اول کی سربرائے میں اپنا علاقہ بڑھایا چودہ سو ترونجہ میں سلطان محمد دوئیم نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطن تنیا پر قبضہ کر لیا اس وقت آپ ترکوں کی قیادت کر رہے تھے اس کے بعد سے آج تک ان کا نام سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح بازنطینی سلطنت کا ہزار سالہ دور ختم ہو گیا قسطن دنیا کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے قسطن دنیا جن سات پہاڑوں پر عباد تھا ان سب کی چوٹیوں پر بڑے بڑے گمبدوں اور انچے انچے نکیلے منارو والے مسجدیں نمودار ہونا شروع ہو گئی اس طرح حیثیت کا یہ سب سے بڑا مرکز اسلام کا رنگ اختیار کرنے لگا جس کی وجہ سے اس کا نام اسلام بول اور پھر اسطنبول رکھ دیا گیا یہ نام بھی سلطان محمد نے رکھا تھا اور پھر اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دار الحکومت بنا دیا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسطنبول میں تعلیمی ادارے مدارس اور کتب کھانے بن گئے اسطنبول تجارت اور ثقافت کا ایک بیند الاقوامی مرکز بن گیا چوبیس جولائی انیس سو تیس میں سویزل لینڈ کے شہر لوزان میں ایک تاریخی مہائدہ ہوا جس کا نتیجہ میں ترکی میں جمبوریت قائم ہو گئی اس مہائدے کو سو سال کے لیے ترکی میں نافذ کر دیا گیا اس مہائدہ لوزان میں یہ تیپ آیا گیا کہ ترکی اپنے ملک سے تیل نکالنے کے بجائے تیل خریدے گا باس فورس سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا دور خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے ورزہ کو ملک بدر کر دیا گیا اس مہائدے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کے پہلے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے انہوں نے ملک کو تیزی سے سیکولر رائز کر دیا مصطفیٰ کمال کے بعد کئی حکومتیں آتی اور جاتی رہے اور پھر ایک نئی سیاسی قوت پیدا ہوئی رجب تیب اردگان کی پارٹی جسٹیس انڈیوالمنٹ پارٹی یعنی کے اے کے بی نے معاشی اصلاحات کے دور کا آگاز کیا انہوں نے ترکی کی یورپی یونین میں داخلی اور سیاسی منظر نامے میں فوج کی مداخلت کو کم کیا دوہزار دو کے الیکشن میں رجب تیب اردگان نے پہلی بار پارٹی لیڈر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی ان کی پارٹی نے چونتی سی شادیہ تین فیصد کی شدا سے الیکشن کو جیتا دوہزار سار میں جب تیب اردگان صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہوئے تو ملک میں جگہ جگہ مظاہرے ہونے لگے احتجاج ریکارڈ ہونے لگے اور انہوں نے اپنی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی دوہزار گہرہ میں ان کی پارٹی تین سو سینٹی سیٹوں سے جیتی اور تقریبا پچاس فیصد کی شدا سے کامیابی حاصل کی تیب اردگان کو لگاتار ترکی کے تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے کا عزاز حاصل ہو چکا ہے تیب اردگان ہی وہ لیڈر ہے جس نے اپنے دور حکومت میں آئی ایم اف کا 130 عرب ڈالر کا کرزہ واپس کیا ترکی میں 12 سال سے کم عمر بچوں کو قرآن پاک پڑھنے پر پابندی آئی تھی انہوں نے اس پابندی کو ختم گیا جسے مدرسوں میں بچوں کی دداد میں خاصا اضافہ ہوا ترک صدر نے صرف ایک سال میں دو ہزار نئی مسجدیں تعمیر کروائی وہ اسی بند مساجد کو دوبارہ کھولا گیا ترکی میں خواتین دورانے ڈیوٹی حجاب نہیں کر سکتی تھی لیکن آج یہ پابندی ختم ہو چکی ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر 26 عرب ڈالر سے 150 عرب ڈالر تک تجاوز کروائے ملک میں 26 نئی ائرپورٹ تعمیر کروائے دنیا میں صاف شاہلوں کا اعزاد پچھلے کئی سالوں سے ترکی کو حاصل ہو رہا ہے رجب طیب اردگان کے دور حکومت میں ویجلی اور گیس کیلوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا ترکیش ائر لائن کو دنیا کی ساتوی بڑی ائر لائن کا درجہ حاصل ہے سال 2023 کا ساری دنیا کو بچانی سے انتظار ہے کیونکہ 2023 میں ترکی کا سو سالہ مہائدہ جسے مہائدہ لوزان کہا جاتا ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس مہائدے نے ترکی پر بہت سی پبندیاں آئیت کر رکھی ہیں مہائدے کے خاتمے سے ترکی ایک عالمی طاقت کے طور پر اُبھر سکتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور مسلمانوں کے دشمن و مالک میں افراد تفریقہ عالم ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں مسلمان اکھٹے ہو کر پوری دنیا پر گالب نہ ہو جائیں اس وجہ سے امریکہ ترکی کو ترہ ترہ سے دھمکار ہے وہ ترکی کو 2023 سے پہلے ہی کمزور بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن ترکی کے صدر طیب اردگان ایک سچے اور پکے مسلمان ہے جو ترکی کے لیے نمائع کام کر رہے ہیں طیب اردگان یہود و نصارہ کی دھمکیوں کے آگے اپنے موقع پر جھٹے ہوئے ہیں دشمن و مالک ترکی حالات خراب کرنے کی مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں 2023 کے بعد بہت اہم تو ڈیلیا ہونے والی ہیں جس کی تیاری ترکی نے پہلے سے کر رکھی ہے سال 2023 کے بعد پوری دنیا میں انقلاب بھرپا ہونے والا ہے ترکی روس سے دفاع نظام S4100 خرید رہا ہے اس نظام کی نفاظ کے بعد ترکی کی حدود میں کوئی پریندہ بھی ترکی کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار چکے گا اور امریکہ اسے مسلسل نقام بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے امریکہ کی ان کوششوں کا تیب اردگان بھرپور جواب دے رہے ہیں ترکی کے صدر تیب اردگان نے کہا کہ سال 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ یہ عالمی طاقت بن کر دنیا کی سرزمین پر ابرے گا معاشی حالات بہت اچھی ہو جائیں گے ترکی کا پرانہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے ترکی پہ صورت سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لے گا اپنا تیل نکالے گا اور مسلم ممالک کو بیچے گا اسلام کے نفاظ اور خلافت کو بحال کر سکے گا سیکلر سسٹم کا خاتمہ ہو جائے گا ترکی ایک نئی نہر بھی خود رہے جسے استمبول کنال کہا جائے گا ناظرین ترکی اور سارے عالم اسلام کو دورزہ 23 کا بسبری سے انتظار